اسلام علیکم گائز آپ سب کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل فوزیا و لاغ اور یہ میرے کچھ ڈریسز آ چکے ہیں کچھ میں نے آن لائن لیے تھے اور کچھ جو ہے میں نے بازار سے جو ہے پرچیس کیے تھے تو اب جو ہے نا میں نے ان کو دینا ہے سٹچ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کو میں دکھا رہی ہوں کون کون سے جو ہے نا میں نے پرنٹ لیے ہیں تو سب کے ڈیفرنٹ ہیں پرنٹ اور جو ہے نا اب ان کو سٹیچ کرواؤں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سٹیچ ہونے کے بعد ان کا فائنری جو ہے لک دکھاؤں گی ٹھیک ہے کس طرح سے میں نے سٹیچ کر رہا ہے اور کیا ڈیزائن رکھا ہے تو آج جو ہے نا میں نے سارے کپڑے نکالے ہیں میں نے کہا آج میں جو ہے نا ٹیلر کو دے کر آتی ہوں تو اچھا اس میں یہ جو اورنج والا آپ کو دکھا رہی ہے خدر کا سوٹ ہے اور یہ جو ہے نا امی کا سوٹ ہے باقی جو ہے نا وہ میرے ہیں اور بس یہ جو ہے نا خدر کا امی کا ہے باقی امی کے لیے میں نے جو نا ٹیلر کو دیا آئی تھی ٹھیک ہے اب یہ جو نا ایک رہتا ہے تو باقی جو ہے میرے ڈرسیس ہیں اور ان کو جلدی سے ابھی جا کے دیکھ رہا ہوں گی کیونکہ کم ٹائم رہ گیا پھر اس ٹیچ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے نا پیچز وغیرہ بھی ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے نا مجھے بھی لیس لینی ہے اور جتنے بھی ڈوبٹے ہیں نا آج ان کے پیکو کروانے ہیں ٹھیک ہے میرے ڈوبٹے بھی امی کے بھی ہیں تو آج کے ڈیٹ میں بھی جو ہے نا بہت سارے کام ہیں اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے لیس بھی لینی ہے ٹائلر کو کپڑے بھی دینے اور ان رفتوں کے جانا پیکو بھی کروانے يام اور خالہ کو بھی جو ہے نا کچھ شاپنگ کرنی ہے ان کو بھی ساتھ ساتھ جانا لے کے جانا ان کی بھی شاپنگ کرنی ہے اور کچھ اپنی بھی کریں گے تو آج کی آپ لوگ کے ساتھ روٹین شیئر کروں گی اور juider کچھ ساتھ میں جو کچھ وہ کیس اور جو ہیں کچھ لوگ کے ساتھ لے لے کے نا میچنگ کر کے کوئی ڈیفرنس اور جو ہے نا ڈیزائن بنائیں گے ٹھیک ہے وہ میں ٹیلر کو بتاؤں گی اور جب یہ سٹیچ ہو کے آئے گا نا پھر آپ کو میں دکھاؤں گی ٹھیک ہے میں نے اس کے ساتھ سوچا ہے کہ پینک کلر کی نا لیس لگوا ہوں ٹھیک ہے اور کیا ڈیزائن رکھوں گی وہ پھر میں لاسٹ میں ہی بتاؤں گی ٹھیک ہے تو آج جو ہے نا ایک اور بھی کام ہے آج جو ہے نا برائیڈل کے ڈریس بھی اٹھانے ہیں ٹھیک ہے دولن کے جتنے بھی ڈریس دی ہوئے تھے وہ سٹیچ ہو گئے ہیں تو وہ بھی ہم نے پک کرنا ہے اور بھی بہت سارے کام ہیں تو آپ لوگ رہے ہیں ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اسکپ نہیں کرنا تو آج کل میں جو ہے نا خالہ بھی چلی جائیں گی تو ان کی شاپنگ جو ہے نا کمپلیٹ کروانی ہے پھر وہ پنجاب چلی جائیں گی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے نا جب ہماری تیاری کمپلیٹ ہو جائے گی شادی کریب آ جائے گی تو پھر ہم بھی جو ہے نا روانہ ہو جائیں گے تو اس سے پہلے جو ہے نا سب سے ایمپورٹنٹ کام ہے نا وہ ہے کپڑے سب سے زیادہ ٹینشن جو ہوتی نا وہ کپڑوں کی ہوتی ہے کہ سٹیچ ہونے کے بعد جو ہے نا کچھ گڑبر نہ ہو سائزی اس کی فٹنگ ہو سائزی اسٹیچ ہو دوبارہ سے ٹیلر کو نہ دینا پڑے تو اس میں جو ہے نا پھر ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے اگر کپڑے جو ہے نا کچھ سمجھ میں اگر نہ فٹنگ اچھی نہ ہو تو دوبارہ سے دینا اور ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو بس کپڑوں کی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے باقی جو ہے نا سب چیزیں منیج ہو جاتی ہیں اچھا یہاں پہ پھر جو ہے نا ہم لوگ مارکیٹ آگئے تھے اور یہاں پہ جو ہے نا ہم نے سب دوبٹوں پہ لیس لوگ آئی ٹھیک ہے اور میچنگ کر کے جو اس پہ اچھی لگ رہی تھی تو اس ٹائم کی ہم لوگ لپا رہے تھے اور گائز آپ سب سے ریکویسٹ آئے میری چینل کو سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چیزیں کمنٹ کریں اور نیو ویور سے ریکویسٹ آئی کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن ضرور ہون کریں تاکہ آپ لوگ کو ولاکس ملتے رہے اور سج بتاؤں میں اتنی تھک چو کیوں نہ کہ ایک دن گیپ ہوتا ہے تو دوسری دن شاپنگ ہوتا ہے کبھی لگاتار ہوتا ہے تو روز جو ہے نا ہماری شاپنگ چل رہی ہے یہ صرف ایک پنجاب میں ایونٹ ہے مطلب شادی ہے تو اتنی ساری جو ہے نا خواری ہو رہی ہے اور شاپنگ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ہے نا اتنے سارے کام ہیں تو یہ ہے کہ اپنی بھی شاپنگ کرنی ہے اور ساسا جو ہے نا خالر لوگ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی جانا پڑتا ہے تو یہ جو ہے نا ڈبل ڈبل کام آ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے نا روٹین میں ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہی پڑتا ہے اور الحمدللہ دولن کی جتنی بھی شاپنگ تھی وہ سب ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے بس ڈریس جو ہے وہ اٹھانے ہیں وہ بھی سٹیچ ہو چکے ابھی فائنلی اسے اٹھائیں گے اور جو ہے نا وہ کام ختم ہو چکا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ایک ٹینشن کم ہو گئی ہے بس اب جو ہے نا آج لاز ڈے آج خالہ کی شاپنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور ساسا جو مجھے سمجھ میں آئے گا وہ میں لوں گی ٹھیک ہے تو بس باقی جو ہے نا ہماری ہی رہ گئی ہیں چیزیں تو خالہ کی اور دولن کی سب کی شاپنگ ہو چکی ہے ان کا لاز ڈے ہے اور میں نے کہا چلو ان کے ساسا جو ہے نا مجھے جو سمجھ میں آئے گا میں بھی شاپنگ کر لوں گی تو دوبٹے مجھے لازمی کروانے تھے تو میں نے کہا دوبٹے بھی کروا لیتی ہوں اور ٹیلر کو اپنے ڈریسز بھی دے دیتی ہوں تاکہ ابھی جو دن بچے ہیں نا اس میں اپنا کام جتنے بھی رہتے ہیں وہ میں کمپلیٹ کر لوں تاکہ لاسٹ دنوں میں میں اپنی جو ہے نا اچھے سے پیکنگ کر سکوں کیونکہ ابھی پیکنگ بلکل بھی نہیں ہوئی ہے اور جیسے کپنے چوکے آئیں گے تو پھر میں جو ہےنا اپنی پیکنگ کروں گی اور امی کے بھی کرنے ہیں بھائی کے بھی کرنے ہیں تو یہ پیکنگ کرنے میں بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور ابھی تک جو ہے نا میں نے نہ اپنے لئے جوگر لیا ہے نہ ہی میں نے جیکٹ لیا ہے تو وہ بھی مجھے شاپنگ کرنے کیلئے جانا ہے اور کہاں سے لوں گی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شئر کروں گی تو آپ لوگوں نے جو ہے نا نیکسٹ ولوگ کا ویٹ کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے بہنچ کرنا ہے کیونکہ آگے والے ولوگ بھی بہت اچھے آنے والے ہیں اچھا تو یہ جو ہے نا سوامہ مارکیٹ ہے اور یہی سے میں نے جو ہے نا پی کو سب اپنے ٹوپٹوں کے کیے ہیں اور یہاں سے جو ہے نا خالہ کو جرسی وغیرے لینی تھی لانگ والی تو یہاں پہ نا ایک شاپ تھی اور بھی کافے ساری شاپ تھی اوپر وائی سائٹ پہ وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گی اور یہاں پہ جو ہے نا لڑکوں کے لیے جیکٹس بھی تھے ٹھیک ہے اور لانگ اور شاٹ والی جو جرسی ہوتی ہے لیڈیز کی وہ بھی تھی شالز بھی تھی اصل میں جو لیڈیز کی جرسی ہوتی ہے نا لانگ والی وہ خالہ کو چاہے تھی کیونکہ پنجاب میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور دسمبر کا جو ہے نامانت ہے دسمبر میں شادی ہے تو اس میں سردی بھی بہت زیادہ ہوگی مطلب دسمبر سٹارٹ ہو چکا ہے لیکن دسمبر کے اینڈ میں ہوگی شادی تو آپ سوچیں کتنی زیادہ سردی ہوگی تو اس لیے جو ہے نا جرسی جو ہے نا موٹی والی چاہیے تھی ان کو اور میں بھی جو ہے نا اپنا کچھ دیکھوں گی جیکٹس جو گرم ہو کافی وہ پرچیس کروں گی اور یہاں پہ جو ہے نا خالہ نے سٹیچ میں ڈریس لیے تھے یہ ٹو پیسز تھے ٹھیک ہے اور ان کے جو ہے نا تھری تھاؤزن یا پینتی سو کے رینج بھی انہوں نے بتایا تھا لیکن فائنلی انہوں نے پچیسوں کا جو ہے نا کر دیا تھا ٹھیک ہے اور ڈوبٹے جو ہے ان کے ہم نے الگ سے لیے تھے بلکہ ہم نے تین ان سے ڈریس لیے تھے سٹیچ میں ایک چھوٹا سائز کا بھی لیا تھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ تو ڈوبٹے کی ضرورت نہیں تھی وہ چھوٹی سی بچی ہے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے نا دو ڈریسز کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ڈوبٹے لیے تھے تو خیر اچھے تھے ان کے پاس سٹیچ میں اور یہ جو ہے نا کارٹن میں بھی تھے ان کے پاس کھدر میں بھی تھے تو دو ڈریس جو لیے تھے وہ کارٹن میں لیے تھے ٹھیک ہے اور ایک ڈریس جو بچی کے لیے چھوٹا سائز لیا تھا وہ ہم نے کھدر میں لیا تھا اور سچ بتاؤ اس ٹائپ کی جو ہے نا جرسیاں مجھے بلکل بھی پسند ہیں ہاں یہ پلین والی پھر بھی تھوڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن وہ زیادہ ڈیزائن والی جو ہوتی ہے نا وہ مجھے نہیں پسند مجھے پلین ٹائپ کی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے اس ٹائپ کی جرسی نہیں چاہیے تھی مجھے جو ہے نا لانگ کوٹ ٹائپ کا ہی چاہیے تھا تو فیلال جو ہے نا وہ میں اپنے لیے بعد میں دیکھوں گی یہاں سے جو ہے نا خالہ کو جرسی لگتی لیکن یہ سین ہوئا کہ خالہ کو یہاں پہ جو ہے نا جرسی پسند نہیں آئی اور جو میں بول رہی تھی نا بچی کے لیے ہم نے سائز لیا تھا چھوٹا اور یہ والا لیا تھا مسترڈ والا تو اس پہ جو کڑائی تھی وہ بھی بہت اچھی لگوئی تھی خیر اس کے بعد جو ہے نا ہم گولڈ کی شوپ پہ آگئے تھے آپ کو پتہ ہے پچھلے ولاغ میں میں نے دکھایا تھا سیٹ ہم نے لیا تھا پرچیز کیا تھا مطلب خالہ نے تو اس پہ جو ہے نا موٹی تھوڑے چینج تھے اور پھر اس کے لیے جو ہے نا ہم نے کہا کہ موٹی چینج کر دیں ٹھیک ہے جیسے چینج ہو جائیں گے بتا دیجئے گا پھر ہم لوگ جو ہے نا اٹھانے آ جائیں گے تو اس پہ جو ہے نا ہم نے ریڈ والی جو ہے نا موٹی لگوا دی ہیں پہلے یہاں پہ وائٹ کلر کے موٹی لگے ہوئے تھے تو خیر یہیں سے جو ہے نا ہم نے ڈریس بھی اٹھانا تھا ٹیلر کے پاس ٹھیک ہے یہیں پہ سماما پہ ایک ٹیلر ہوتی ہیں بہت اچھی ہیں اور جو ہے نا ان کا کام بہت اچھا ہوتا ہے تو بھاوی کے بھی کچھ ڈریس ہم نے ان سے ہی سٹیچ کروائے تھے اور ابھی جو ہے نا کزن کی جو ہے شادی ہے تو ان کی وائف کے لیے بھی جو ہے یہیں سے سٹیچ کروائے ہیں تو یہ آپ کو جو ہے نا برات کا دکھا رہے ہیں اور انہوں نے سپیشلی جو ہے نا یہ بنا کے دیا ہے کوٹلی ٹائپ کا جو ہے آج کل برائیڈل کے ساتھ جو ہے ویئر کیا جاتا ہے پرس اور شادیوں کے جتنے بھی ڈریس ہوتے ہیں وہ ہم انہیں سے سٹیچ کرواتے ہیں بھائی کی جب شادی بھی تھی اور جب نکاح ہوا تھا وہ بھی ڈریس انہیں سے سٹیچ کروائے تھے بھاوی کے اور اس کے علاوہ میں نے اپنے بھی ڈریس ان سے سٹیچ کروائے تھے تو وہ جو ہے نا بہت اچھے انہوں نے سٹیچ کیا تھا تو اس لیے جو ہے نا ابھی بھی جو برائیڈل کے ڈریس ہے وہ ہم نے انہیں کو سٹیچ کرنے کے لیے دیئے ہے کیونکہ یہ اپنے حساب سے سٹیج کرتی ہے اور جو بھی ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں وہ لگا دیتی ہیں اپنے طریقے سے تو اس سے جو نا لک بہت اچھا آتا ہے اور اچھا ان پر جو نا ہم نے ڈوبٹے پہ بھی اور جو فروکس پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں اب بالز ہم نے لگوایا ہے ٹھیک ہے اس سے جو نا بہت خوبصورت لک کا رہا ہے اور یہ دیکھیں ایک کی دوسرا آگیا پرس ٹھیک ہے پورٹلی ٹائپ کا تو یہ جو بہت اچھا لگتا ہے اور بہت خوبصورت ہے جو نے پورٹلی بنائی ہے ریڈ والی بھی اور یہ والی بھی ٹھیک ہے اور تھوڑا دونوں میں ڈیفرنٹ ڈیزائن رکھا ہے تو یہ جو ہے نا ساتھ میں بنا کے دیتی ہیں اور یہ ہم نے نہیں کہا تھا لیکن انہیں خود اپنی طرف سے بنا کے دیا تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہر ٹیلر نہیں کر کے دیتا تو یہ اپنی طریقے سے اچھے سے جتنا ہوتا ہے اسٹیج کروا کے دیتی ہیں تو یہ گرین والا بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے ان پر بھی جو ہنہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے سے بالس لگوایا تھے ٹھیک ہے تو بہت اچھا لگ رہا ماشاءاللہ سے تین ہم نے ڈریس دیئے تھے تینوں کے تینے بہت اچھا لگ رہے ہیں اب فائنیڈی لک جو ہے اس کا تب ہی دکھاؤں گی جب ایویڈز ہوں گے پنجاب جائیں گے اور یہ جتنا بھی سمان ہے نا اب یہ چل جائے کہ پنجاب خالہ دو دن کے اندر اندر پنجاب چلی جائیں گی تو یہ سارا سمان جو ہنا اپیک کیا جائے گا اور ولوگ کو کوئی بکر کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی نیکسٹ ولوگ میں ٹیک کیئر اللہ فیر